پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان مسلمی نوک کے رحمہ چودری سربر چودری شاہ فہ حسین کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ آج جناہ ہاؤس کا دورہ کیا تو ارپورٹ جلاو کی راو کو دے کر افسوس ہوا ہے جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والے شر پسندوں کو سخت صدا ملنی چاہیے شہدہ کی آدگاروں کو جلانے سے ان شہدہ کے اہل خانہ کو تقلیف پہنچی ہے ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جناہ ہاؤس میں موجود تمام چیزوں کو جلا دیا گیا مسلمی قانون کو ملک کی بہتری کے لیے چھوڑا تھا آج ہم ادھر قائد عظم محمد علی جناہ ہاؤس آئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس اور یہاں پر سارا ہم نے وزٹ کیا آکے تو بڑی اس میں حرانگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی اور جتنے بھی لوگ اس میں انوالو رہے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو گئے ہیں انوالو رہے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے تاکہ کبھی کوئی دوبارہ اس طرح سوچے بھی نہ کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس میں انوالمنٹ رہی ہے مختلف آرمی کی بلڈنگز جلانے میں اور شہدہ کے مجسمیں توڑنے میں تو یہ میں میسیج اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کو شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے اور جو شر پسند یہاں پر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس جھنڈے کو اتارا گیا جھنڈے کو پاؤں تلے روندہ گیا تو میرا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت چھوڑا جب عروج پہ